کچھ کہتے ہیں کہ اگر بغیر عذر کے آپ نے مذہر سے جماعت مس کر دی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی کچھ کہتے ہیں کہ اگر آپ عذر نہیں تھے اگر آپ نے پڑھ لی تو ہو جاتی ہے تو میں ان تک ہی چھوڑتا ہوں میں مفتی تو ہوں نہیں لیکن یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں حکم دوں کہ نماز مسجد نبی میں پڑھائی جائے اور میں گھروں میں جاؤں اور جو مرد بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھے یعنی بیماری نہیں ہے کوئی جان میں خوف نہیں ہے کوئی آنتی توفان نہیں آرہی بارش میں نماز پڑھنا گھر میں سنت ہے ٹھیک ہے کہ بارش ہو رہی تو گھر میں مساجد میں اعلان ہوا ہوا تھا کہ ہمارے ہاں یہ بھی سنت نہیں عمل کی جاتی جب بارش ہو رہی ہو تو آزان میں یہ پارٹ ہونا چاہیے کہ گھر میں نماز پڑھو اس کے علاوہ اگر اللہ کی نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں انہیں گھروں کو آگ لگا دوں ہمدو العالمین ہیں کہتا ہے لکھا ہے کہ مجھے بیویوں اور بچوں خوف نہ ہوتا خواتین اور بچوں خوف نہ ہوتا تو ایک صحابی رسول عبداللہ بن عمر مکتوم وہ نبینہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہیں کہا کہ رسول اللہ میں نبینہ ہوں بزرگ ہو چکا ہوں مجھے کوئی مسجل لانے والا نہیں ہے راستے میں جو ہے کانٹے دار جھاڑی ہیں جنگلی جانور ہیں ٹھیک ہے اتنی ساری excuses دیں انہوں نے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں گھر میں نواز پڑھ لوں تو آپ نے کہا تمہیں کیا آزان کی آواز آتی ہے